سلمان خان کو دھمکی بھرا لیٹر ملنے کے معاملے میں دلی پولس کی سپیشل سیل نے گینگسٹر لارنس بشنوئی سے پوچھتاچ کی ہے لارنس نے پولس کو بتایا ہے کہ اس کا اس چٹھی کے پیچھے کوئی آف نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ دھمکی دی جو دھمکی بھری چٹھی ملی تھی وہ چٹھی بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلمان خان کے پتا سریم خان کو ماننگ گوگ کے دوران جس بینچ پر وہ بیٹھے وہاں پر یہ چٹھی ملی جس میں سریم خان اور سلمان خان کا حال موسے والا کی طرح کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اور اس میں ال بی اور جی بی بھی لکھا گیا تھا سوال اٹھے تھے اس وقت بھی کیا یہ ال بی اور جی بی کا مطلب لارنس بشنوئی اور گولڈی برار تو نہیں ہے یہ دیکھئے اس چٹھی میں لکھا گیا تھا سلیم خان سلمان خان بہت جلد آپ کا حال موسے والا ہوگا اور اس کے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے جی بی اور ال بی لکھا ہوا ہے اور اس لیے شک گہر آیا کہ کہیں یہ جی بی اور ال بی کا مطلب گولڈی برار اور لارنس بشنوئی تو نہیں ہے کیونکہ سدھو بوسے والا ہتیا کان میں بھی لارنس بشنوئی کا نام سامنے آیا تھا پوستاج چل رہی ہے 29 میں کی گھٹنا جب سدھو بوسے والا پر تابر تو اور گولیاں برسائی گئی ہتیا کر دی گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دو دن پہلے سلمان خان کو بھی اسی طرح سے دھمکی ملی راجو راج اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے راجو لارنس بشنوئی سے پوستاج کی گئی ہے کیا جانکاری بلکل ویسال بتا دو کہ لارنس بشنوئی دیلی پولیس کے اسپیسل سیل کے ریمانڈ پر ہے اور لگاتار وہ اسے پوستاج کی جا رہی ہے جب یہ چٹھی سامنے آئی جو سلمان خان کے پیتا سلیم خان کو پارک دوران پارک میں ایک بینچ پر ملی اس کے بعد کہیں نہ کہیں پورے انڈسٹری میں اور یہ حلچل جرور مچ گئی کہ یہ سلمان خان اور سلمان خان کے پیتا کو جان کو خطرہ ہے اس کے بعد ان کی سرکچہ ہی بڑھا گئی لیکن اس چٹھی میں دو سبز تھے جو کہیں نہ کہیں سنکیت کر رہے تھے کہیں اس پورے ماملے میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کا ہاتھ نہیں ہے یا پھر گولڈی برار کا نام ہے کیونکہ جی بی کا مطلب گولڈی برار اور ایل بی کا مطلب لارنس بشنوئی اس کو لے کر لگاتار جو تمام ایجنسیاں ہیں وہ ایلرٹ ہو گئی اور چکی لارنس بشنوئی دیلی پولیس کے سپیسل سیل کے کسٹڈی میں ہے اس سلسلے میں بھی گولڈی برار سے پوستاش بتا دوں کی ماف کیجئے گا لارنس بشنوئی سے پوستاش کی گئی اور لارنس بشنوئی نے صاف طور پر کہا کہ اس کا چٹھی سے کوئی لینا دینا نہیں اس نے سلمان خان کو کسی طرح کی کوئی دھمکی نہیں دیئے جہاں تک گولڈی برار کے بارے میں پوچھا گیا بولا گولڈی برار کا سلمان خان سے کوئی دوسمنی نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی کی سرارت ہو یا پھر کسی دوسرے گینگ کا ہاتھ ہو جو کہیں نہ کہیں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کے نام پر اس نے ایک چٹھی لکھر پورے معاملے کو گمراہ کرنے کی کوسس کی حالانکہ چکی یہ سرواتی جانچ ہے اور پوستاش چل رہی ہے الگ الگ ایجنسیاں اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی ہے مہاراست پولیس بھی جانچ کر رہی ہے دلی پولیس کے پاس لارنس بشنوئی ہے اس سے پوستاش کی رہی ہے جانچ کے الگ الگ دائرے بھی ہیں چاہے وہ کال ہے یا پھر تمام جو گینگسٹر جن کے سوٹرز یا پھر جن کے لوگ اس طرح کی جو کام کی اس کے بارے میں بھی جانکاری مہیا کر رہے اکھٹھا کی جارہی ہے لیکن سوال ہے کہ لارنس بشنوئی فیلحال اسپیسل سیل کی پوستاش میں بات سے صاف انکار کر رہا ہے بلکہ لارنس بشنوئی تو پوستاش میں اس بات سے انکار کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرف صحیح شرارت بھی کی گئی ہو کیونکہ لارنس بشنوئی کا نام پہلے بھی سلمان خان کو دی گئی دھمکی میں سامنے آ چکا ہے اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چھٹھی کے ذریعے ایسی شرارت کی کوشش کی گئی ہو فیلحال لارنس بشنوئی نے پوستاش میں اس بات سے انکار کیا ہے بہت بہت شکریہ راجو زانکاری کے لئے